مہتھکون بل پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا مانیور سرکار سے جب دیش کے لوگ مانگ کرتے ہیں کہ مہگائی کم کیجئے تو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ جب کہتے ہیں کسانوں کا کرج ماف کیجئے تو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ جب کہتے ہیں اگنی ویر جیسی یوجنا اس دیش کے نوجوانوں کے ساتھ اور بھارتی سینہ کے ساتھ ایک دھوکہ ہے سرکار کا اس یوجنا کو ختم کر کے پرانی سینہ کی بہالی کیجئے سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے اس دیش کے کرمچاری مانیور کرونوں کی سنکھیا میں سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے پرانے پینسن کی بہالی کیجئے سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم آپ کی پرانی پینسن بہال نہیں کر سکتے اس دیش کے ریڑی بٹری والے جب کہتے ہیں ہمارے اوپر کرجہ ہے چھوٹی موٹی دکان لگا کے ہم اپنا روجگار چلاتے ہیں ہمارے کرج کو ماف کر دیجئے سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے جب اس دیش کے چھاتر مانیور کہتے ہیں کہ ہم کرجہ لے کے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں گریبی میں ہیں مسیبت میں ہیں ہمارا کرجہ ماف کر دیجئے سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے مانیور میں آپ کے مادھیم سے اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں چھاتروں کا کرجہ ماف کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن الہاباد وشوید دیالے کا وہ آجائے یاد ہو چھاتر جو اپنے حق کے لیے وہاں کی وشوید دیالے کے چھاتر سنگ کی بہالی کی مانگ کر رہا ہے اس پہ پیتیس مقدمیں آپ نے کر دیا پیتیس پیتیس مقدمیں چھاترے کو اوپر آپ کر رہے ہیں ان کا اوتپیڑن کر رہے ہیں ہریانہ کا نوجوان ہو چاہے پنجاب کا نوجوان ہو چاہے اتر پردیس اور بیہار کا نوجوان ہو مانیور اگر وہ کہتا ہے راجستان کا نوجوان کہتا ہے یہ آگنیویر کی یوجنا ہمارے ساتھ دھوکھا ہے پرانی سینہ کی بہالی کیجئے آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے میں آج زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا آپ کے لیے سکھا کے لیے پیسہ نہیں سواستہ کے لیے پیسہ نہیں علاج کے لیے پیسہ نہیں میں آج پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ گیا کہاں بینکوں میں جمع ہندوستان کے عام آدمی کا پیسہ کہاں گیا ختم کروں گا مانیور ایک یوجنا انہوں نے نکالی ہیئر کٹ یوجنا انگریجی میں اس کا نام دیا ہیئر کٹ یعنی بڑے بقائدار جو ہزاروں کرون کے بقائدار ہیں ان کا ہیئر کٹ یعنی معمولی کرجہ ان کا ماف کر کے زیادہ کرجہ ان سے وصولہ جائے گا اس کی سچائی کیا ہے اس کی سچائی کیا ہے مانیور پانچ لاکھ چوالیس ہزار کروڑ روپے کا کرجہ تیرالیس کمپنیوں کا باقی تھا ماتر تیرالیس کمپنیوں کا اور اس میں سے تین لاکھ تیرپن ہجار کروڑ روپے ان لوگوں نے ماف کر دیا تین لاکھ تیرپن ہجار کروڑ مانیور یہ پیسہ اتنا پیسہ ہے مانیور جس سے دیز بھر کے ریڑی پٹری والوں کو راحت دی جا سکتی ہے یہ پیسہ اتنا پیسہ ہے مانیور کہ اگنی ویر یوجنا کو ختم کر کے پرانی سینہ کی بحالی کی جا سکتی ہے یہ پیسہ اتنا پیسہ ہے جتنا کانگریس کی سرکار میں ستر ہجار کروڑ روپے کا کسانوں کا کرجہ ماف کیا گیا تھا پانچ بار ایسے کسانوں کا کرجہ ستر ہجار کروڑ روپے ماف کیا جا سکتا ہے اتنا کرجہ آپ نے ماتر تیرالیس کمپنیوں کا ماف کر دیا میں ان کمپنیوں کے نام پڑھ کے آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا مانیور وہ کمپنیاں کون سی ہیں آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی پانچویں بڑی ارث بے بستہ ہیں جی ہاں بلکل آپ نے ٹھیک کہا آپ دنیا کی پانچویں بڑی ارث بے بستہ ہیں لیکن بھارت کی بینکوں کو آپ نے کنگال کر دیا اس لیے یہاں پر پرتیوکتی آئے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پرتیوکتی آئے کے معاملے میں مانیور ایک سو بے آلیس میں اس تھان پہ ہیں یعنی ہندوستان کا پرتیوکتی آئے اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو یہاں کا انسان ایک سو بے آلیس میں پیدان پہ کھڑا ہے بھلے ہی آپ ارث بے بستہ میں پانچویں بڑی ارث بے بستہ ہیں وہ کون لوگ ہیں مانیور اور کتنا کرجہ ماف کیا کتنا ہیئر کٹ کیا آج پورے دیش کو آپ کے مادیم سے پتا ہونا چاہیے میں ان کمپنیوں کا نام پڑھ کے اور اپنی بات کو ختم کروں گا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا مانیور ایک کمپنی ہے آدھونک میٹیلک لیمٹیٹ اس کے اوپر کرجہ بکایا تھا پانچ ہزار تین سو اکتر کروں روپے اس کمپنی نے کرجہ چکایا چار سو دس کروں روپے چار ہزار نو سو اکسٹھ کروں روپے اس کمپنی کا ماف کر دیا گیا ایک کمپنی ہے آلوک انڈسٹریز لیمٹیٹ انتیس ہزار پانچ سو چوبیس کروں روپے اس کا باقی تھا پانچ ہزار کروں روپے اس نے جمع کیا چوبیس ہزار چار سو بہتر کروں روپے اس کمپنی کا ماف کیا گیا ایک کمپنی ہے ایم ٹیک آٹو لیمٹیڈ بارہ ہجار چھے سو اٹالیس کروڑ روپے اس کا بکایا تھا دو ہجار چھے سو پندرہ کروڑ روپے اس نے جمع کیا دس ہجار کروڑ روپے اس کمپنی کا ماف کر دیا گیا ایسی این کلر کورٹیڈ سپاٹ لیمٹیڈ چھے ہجار پانسو سرسٹ کروڑ روپے اس کمپنی کا باقی تھا آثنٹیکیٹ کریں گے نا سر سر تو آتھنٹیگیٹ کر دینا ہاں کنٹینوز 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 میں ایتھنٹیگیٹ زیادہ لمبا نہیں سر پہلے کمپلیٹ کریے یہ کارپیٹ ایفیس مینسٹری کا ہے جواب کارپیٹ ایفیس مینسٹری کا سر کنٹینوز سر ایسی این کلر کورٹیڈ اسپاٹ لیمٹیڈ چھ ہزار پانچ سو سرسٹ کرون روپے اس کمپنی کا بقایا تھا پانچ ایک ہزار پانچ سو آنٹیس کرون روپے انہوں نے جمع کیا اس کمپنی کا ماف کر دیا گیا بھوسر انرجی بھوسر انرجی لیمٹیڈ دو ہزار سات سو آسی کرون روپے اس کمپنی کا بقایا تھا سات سو تیس کرون روپے اس نے جمع کیا دو ہزار کرون روپے اس کمپنی کا ماف کر دیا گیا بھوسر پاور اینڈ سٹیل لیمٹیڈ سائنٹالیس ہزار ایک سو اٹھاون کرون روپے باقی تھا 19,350 کرون روپے جمع کیا 27,808 کرون روپے ماف کر دیا گیا بھوسل سٹیل لیمٹیڈ 56,022 کرون روپے اس کمپنی کا بقایا تھا 35,571 کرون روپے اس نے جمع کیا 20,451 کرون روپے ماف کر دیا گیا کیٹیکسٹ ٹیکنولوجیز لیمٹیڈ 7,522 کرون روپے اس کا باقی تھا 1,266 کرون روپے اس نے جمع کیا 6256 کرون روپے اس کا ماف کر دیا گیا 10 export private limited 4800 کرون روپے اس کا بقアیا تھا 27 کرون روپے اس نے جمع کیا 4773 کرون روپے اس کا ماف کر دیا گیا Deacon Chronicle Holdings 8181 کرون روپے اس کا بقアیا تھا 388 کرون روپے اس نے جمع کیا 7821 کرون روپے ماف کر دیا گیا دیوان ہاؤسنگ فائننس limited 87,000 کروڑے اس کا باقی تھا 37,161 کروڑے اس نے جمع کیا 49,922 کروڑے اس کا ماف کر دیا گیا دگی پورٹ لیمٹید 3,057 کروڑے باقی تھا 651 کروڑے جمع کیا 2,406 کروڑے اس کا ماف کر دیا گیا الیکٹرو سٹیل سٹیلس لیمٹید 13,175 کروڑے بقایا تھا 5320 کروڑے جمع کیا 7,855 کروڑے ماف کر دیا گیا EMC لیمٹیڈ 6,150 کروڑے بقایا تھا 5,612 کروڑوں پہ ماف کر دیا گیا AIR Power Limited 12,868 کروڑے اس کا بقایا تھا 9,568 کروڑے اس کا ماف کر دیا گیا AIR Seal India Limited 49,471 کروڑے اس کا بقایا تھا 8,455 کروڑے اس کا ماف کر دیا گیا Garden Silk Milk Limited 2,098 کروڑے اس کا بقایا تھا 1372 کروڑے اس کا ماف کر دیا گیا گپتہ انفریٹک پرائیوٹیل لیمٹیڈ تین ہزار تین سو ستیس کلو پیس کا بقایا تھا تین ہزار دو سو ستیون کلو پیس کا ماف کر دیا گیا جیٹ ایر ویز انڈیا لیمٹیڈ سات ہزار چار سو چون کلو پیس کا بقایا تھا چھ ہزار چار سو چوالیس کلو پیس کا ماف کر دیا گیا جوتی سٹرکچرز لیمٹیڈ سات ہزار تین سو پیسر کلو پیس کا بقایا تھا 3644 کلوپے اس کمپنی کا معف کر دیا گیا کوہینور کوہینور سی ٹی اینل لیمٹیڈ 2528 کلوپے اس کا معف کر دیا گیا کوبرا بیسٹ پاور کمپنی لیمٹیڈ 5000 کلوپے اس کا معق پڑھ دیا گیا کمار میٹلکس کورپریشن لیمٹیڈ 647 کلوپے بکایا تھا 5,666 Battlefields کا ماف کر دیا گیا الین کو ٹیسٹا ہائیڈرو پاور للمٹیڈ 2,500 3 ونٹ سپوات انڈ انرجی للمٹیڈ 11,015 ونٹ 8,123 ونٹ مرلی انڈسٹریز لیمٹیڈ دو سو 20703 کرنوں بکایا تھا 2435 کرنوں پر ماف کر دیا گیا اریسا پائپ لائنز انفرستریکچر لیمٹیڈ 3387 کرنوں بکایا تھا 1334 کرنوں پر ماف کر دیا گیا آرکیٹ فارما لیمٹیڈ 3527 کرنوں بکایا تھا 2492 کرنوں ماف کر دیا گیا اوڈیسا میگنیس اینڈ منڈلس لیمٹیڈ پانچ جار تین سو نواسی کروڑ پر بکایا تھا پانچ جار انیاسی کروڑ پر ماف کر دیا گیا پردیب لیمٹیڈ پردید اوبرسنس لیمٹیڈ دو آزار چھے سو پچاس کروڑ بکایا تھا دو آزار پانچ سو چوبیس کروڑ ماف کر دیا گیا رام سروپ انڈسٹریز لیمٹیڈ پانچ جار آٹھ سو کروڑ پر بکایا تھا پانچ جار پانچ سو کرونوں پر ماف کر دیا گیا ریلائنس انفرسٹیکچر لیمٹیڈ چکتالیس جار کرونوں بکایا تھا چھتیس جار کرونوں ماف کر دیا گیا ریکو انڈیا سترہ سو کرونوں بکایا تھا پندرہ سو کرونوں ماف کر دیا گیا روچی سویا نو ہجار کرونوں بکایا تھا پانچ ہجار کرونوں ماف کر دیا گیا سائی بردھا چار ہجار سات سو اتیس کرونوں بکایا تھا چار ہزار ایک سو تین کورو ماف کر دیا گیا ایسی ایل منفیکچرنگ لیمٹیڈ سات جار دو سو بیالیس کورو بکایا تھا چھے ہزار ایک سو بانوے کورو پر ماف کر دیا گیا اسپلن میٹل پروڈکس لیمٹیڈ چھے ہزار چھے سو تین ہزار چھے سو پتیس کورو بکایا تھا تین ہزار ایک سو چونانوے کورو ماف کر دیا گیا اُس پر انٹرنیسٹر لیمٹیڈ 3293 پر ماف کر لیا گیا اتم گلوہ میریٹس لیمٹیڈ 3634 کروڑ بکایا تھا 2523 کروڑ ماف کر دیا گیا اتم بہلیو پرائیوٹ لیمٹیڈ 2479 کروڑ بکایا تھا 1661 کروڑ پر ماف کر دیا گیا جیان سٹیل پرائیوٹ لیمٹیڈ 5356 کروڑ بکایا تھا 5352 کروڑ ماف کر دیا گیا مانوار یہ میرے گھر میں بنایا گیا آنکڑا نہیں ہے مانوار میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ان کو چپ کر آئے میں یہ میرے گھر کے بنایا ہوا کاغذ نہیں ہے یہ سرکار کے دورہ اپلد کر آئے گیا کاغذ ہے ہیئر کٹ کے نام پر آپ نے گردن کٹ کیا ہے پانچ لاکھ چوالیس ہجار کروڑ روپے پانچ لاکھ چوالیس ہجار کروڑ روپے جو بقیت 43 کمپنیوں کا اس میں سے تین لاکھ ترپن ہجار کروڑ روپے آپ نے ماف کیا ہے اس کا حساب دیجئے یہ بھارت کے بینکوں پر تکیسی ہے سرکار کی ان کے دوستوں کی ان کے لوگوں کی منور بس انت کر رہا ہوں اس لائن ایک لائن ایک لائن سر بڑے دکھنے سار سر بڑے دکھنے سار انتیم لائن کہنا پڑا یہinek منٹ سر انتیم یہ آنٹی کأٹ کروں گا سر I will authenticate it سر authenticate it سر انتیم ایک لائن سر انتیم آپ لائن سر آپ سر انتیم ایک لائن ایک منٹ سر یہ سارا اکرام میں دو یہ نسی ایل تی کے جری ہوگا سار یہ نسی ایل تی کے جری ہوگا مانوار مانوار مجھے اپنی بات کہنے دیجئے مانوار اچھا بڑھ ایک منٹ بڑھ دو آپ ختم کر رہے ایک منٹ بڑھ دو آپ ختم کر رہے آپ ادھر بڑھ دو اپ ادھر بڑھ دو ایک منٹ سانت رو یہ ایک منٹ بڑھ دو یہ انسی ایل تی کے جری ہوگا اچھا تی کے جری ہوگا آپ نے کوا ہے اچھا تیٹیٹ کروں گا کاغج رکھوں گا سر کاغج رکھوں گا ان کے چواری ان کے بھشتہ چار کاغج رکھوں گا یہ دیس کے کسانوں کا کرجہ ماف نہیں کرتے جوانوں کا کرجہ ماف نہیں کرتے نیکچٹ سپیکہ اس دباشی سامنترا ہے دباشی سامنترا ہے دباشی سامنترا ہے نابل اوہ بیٹھ گا امین کو بول لے جیجے امین کو بول لے جیجے اوہہ بیٹھ جیجے کیا ہے کھنکو سر شکریہ قرق شکریہ ہمارے مجھے شکریہ شکریہ ایک منٹ تیس سے تیس سکر سر کل مانوی کھیل منتری جی نے سترہ لاکھ روپے بینے سوگا پہ خدا کیا خدا منتری کی یاد دیباشی سامنٹرے دیباشی سامنٹرے دیباشی سامنٹرے سامنٹرے دیگہ سامنٹ ہو جائے بول دی آثنٹی کے سن کے لئے بول دی آثنٹی کے سن بول دی آثنٹرے